اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اللہ ما حدانا لہذا وما کنا لنہت دیلولان حدان اللہ آزم اللہ جورنا و جورکم مصابن الحسین و جعلنا و ایاکم من الطالبین لسارہی ما امام المہدی علیہ السلام صلوات پڑھیں محمد و عالم حمد اللہم صلی علیہ محمد عالم حمد و عجل گفتگو جاری تھی کہ قیام حسینی وحی اور اکل کے مطابق کہ وحی نے قرآن کریم کی صورت میں تجلی کی اور احل بیت علیہ السلام رسول خدا کے علوم کے وارث ہیں کہ وحی رسول خدا پہ اتری احل بیت علیہ السلام وارث علم رسول وحی کے مفسر ہیں وحی کو بیان کرنے والے ہیں خدا وند عالم اس نظام کا میمار ہے انجنئر ہے بننا ہے کہ قرآن کریم نے کہا خدا خالق ہے یعنی خدا نے اس جہاں کا نقشہ بنایا اندازہ مقرر کیا میمار بھی ہے اور بننا بھی ہے اس کو مصور بھی ہے خوبصورت بنانے والا بھی ہے بس پہلے خدا وند عالم نے نقشہ کھینچا بیان کیا کہ میں کیا چاہتا ہوں کیا چاہتا ہوں کہ سب کو میں نے اپنی محبت میں خلق کیا کہ سب خدا کی معرفت اکتیاراً اکتیاری طور پہ خدا کی معرفت کو حاصل کریں نہ کہ اجباری طور پہ ٹھیک خدا وند عالم نے اس نقشہ کی معماری کی وسائل اور اسباب بنائے اور مصوری کی انسان کو بنایا آسمان کو زمین کو بنایا انسان کو ابدی راہ سے آشنا کرایا کہ ابدی راہ انسان کی کونسی ہے ہمیشہ کی والی راہ انسان کی کونسی ہے ٹھیک بس انسان کو ابدی راہ دکھائی راہ سے آشنا کرایا اور فرمایا کہ سب کے سب خدا کی طرف پلٹ رہے ہیں سب کے سب خدا کی طرف پلٹ رہے ہیں پس ان انسانوں میں سارے انسان خلیفہ نہیں ہیں لیکن انسانوں میں ایک میرا خلیفہ بھی ہے میرا خلیفہ بھی ہے خدا کے خلیفے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا گائب ہے خدا آجز ہے خدا ناتوان ہے خدا زائل ہے بلکہ خلیفت اللہ سے مراد ہے اسمہ حسنہ کا مظہر سب سے بڑی آیتِ الٰہی تب ہی آپ دیکھیں آئے ماں فرماتے ہیں کہ ہم سے بڑی کوئی آیت نہیں اس جہاں میں سب سے بڑی آیتِ الٰہی جس کے ذریعے ہم خداوندِ عالم تب پہنچیں ٹھیک بس خداوندِ عالم نے ارشاد فرمایا آشنا کروایا کہ ایک حق ہے ایک باطل ایک حق ہے ایک باطل ہے اور اس نظام کا مہور حق ہے اس نظام کا مہور کیا ہے حق ہے جو چیز استوار ہے مستحکم ہے فائدے مند ہے جو کسی کی راہ کو بند نہیں کرتی نہ وہ خود راہ سے ہٹتی ہے وہ حق ہے اور وہ اہل بیتِ علیہ السلام وہ اہل بیتِ علیہ السلام ہے وہ چیز جو گمراہ ہو جائے مقصد تک نہیں پہنچتی دوسروں کو مقصد سے بھی روکتی وہ باطل ہے وہ تاغوت وہ تاغوت ہے پس قرآنِ کریم بیان کرتا ہے کہ یہ جہاں خلق ہی حق ہوا ہے مَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ ہم نے نہیں خلق کیا آسمانوں کو زمینوں کو اور جو ان کے درمیان ہیں سب مگر ایک حق کے ساتھ ایک حدف کے ساتھ یہاں قرآنِ کریم نے کہا مَا خَلَقْنَ السَّمَا وَالْأَرْضَ جو بھی ہم نے آسمان اور زمین پیدا کیا اور جو ان کے درمیان ہیں یہ باطل پیدا نہیں کیا اگر کوئی سوچتا ہے کہ بے حدف پیدا ہوا ہے ذالک کون ہیں یہ لوگ ذالک زنن اللذین کفر اگر کوئی سوچتا ہے کہ آسمان زمین اور جو پورا نظام ہے باطل خلق ہوا بے حدف خلق ہوا تو یہ باطل سوچ ہے کافروں کی کفار کی باطل سوچ بس کافر لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ عالم باطل ہے یہ عالم بے حدف خلق ہوا کافر یہ کہتا ہے کافر یہ کہتا ہے کہ پس یہی زندگی ہے یہی زندگی ہے یہی عالم مادہ ہے عالم طبیعت ہے اصل یہی عالم ہے بس موت کے بعد کوئی زندگی نہیں موت کے بعد کوئی زندگی نہیں انسان مرنے سے ختم ہو جاتا ہے دین اسلام کہتا ہے کہ نہیں انسان مرنے سے لکا اللہ تک پہنچتا ہے خدا کے قریب اور اور زیادہ ہو جاتا ہے موت کو فوت کہنا بھی غلط ہے موت کو وفا صحیح ہے کیونکہ ہم مغرب پرس ہو گئے اس وجہ سے فوت کہتے ہیں وگر نہ موت یعنی فوت منتقل ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونا بس فوت لفظ غلط ہے یعنی مادہ پرسی اتنی حاوی ہو گئی کہ ہم موت کو فوت کہنے لگیں فوت یعنی گم ہو جانا ختم ہو جانا یہ کافر کی باتیں ہیں اگر اسی طرح ہو کہ انسان بے حدف پیدا ہوا بس یہ عالم طبیعتی ہے موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو پھر ہر چیز باطل ہو جائے گی ہر چیز بے حدف ہو جائے گی کہ قرآن کریم نے سوال اٹھایا ہے کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اسے ایسے ہی رہا کر دیا جائے گا نہ اس کی کوئی باتوں کا حساب نہ اس کے کوئی عمل کا حساب نہ اس کی کوئی نگاہ کا حساب نہ اس کی کوئی سوچ کا حساب کوئی حساب نہیں ہے ایسے ہی اس کو رہا کر دیا جائے گا بس کافر انسان خیال کرتا ہے کہ عادل انسان اگر اس جہاں میں جی رہا ہے تو وہ ناشپتی درکت کی مانند ہے ناشپتی درکت کی مانند ہے کشبو دیتا ہے جب پھول ہوتے ہیں اس کے جب مرتا ہے ختم ہو جاتا ظالم انسان کانٹوں کے درک کی مانند ہے مرتا ہے ختم ہو جاتا ہے دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں دونوں ہی نابود ہو جاتے ہیں سوال فطرت اٹھاتی اکل اٹھاتی یہ کیسے عادل اسے کوئی جزا نہیں ملے گی کافر جو ظالم ہے اسے کوئی سزا نہیں ملے گی بس یہ سوال کرتی ہے کہ کیسے ممکن ہے بس مرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں انسان نے جو کیا جو کہا جہاں گیا جو فکر کی اس کی کوئی جزا سزا نہیں ہے بس خداوند عالم نے کہا کافر یہ گمان میں ہیں اور یہ گمان بڑا برا ہے یہ بڑا برا گمان تب ہی آپ دیکھیں قرآن کریم نے بہت ہی پیاری تعبیرات استعمال کی ہیں دیکھیں قرآن کریم نے اس جہاں کو بنانے کے لئے کیا کہا خلق تو بے یدیہ میں نے دست قدرس سے اس جہاں کو پیدا کیا بس جو بنانے والا ہے وہ عالم ہے وہ مدبر ہے وہ قادر ہے تو بننے والی چیز کا بھی کیا ہوگا ہدف ہوگا ہدف ہوگا ما اشہتهم یہ جو تم اندازے گلت لگاتے ہو کہ جہاں بغیر ہدف کے پیدا ہوئی ہے تم آسمانوں اور زمین کی کھلکت میں موجود تو نہیں تھے خدا سوال کر رہا کیا تم موجود تھے کہ خالق نے تمہیں بتایا ہو کہ بے ہدف میں خلق کر رہا ہوں جہاں بنانے میں تم موجود نہیں تھے نہ شریک تھے نہ مددگار تھے اکیلا خدا تھا خدا کا کوئی شریک نہیں ہے دوسری والی ایک اور آیت نے وضاحت اور کر دی لا يملکون مسکال زررت فی السماوات ولا فی الارض ان کا کوئی ذرہ برابر اکتیار نہیں آسمان اور زمینوں کے بنانے میں آسمان اور زمینوں کے بنانے میں نہ نہ کوئی خدا کا شریک ہے آسمان اور زمین کے بنانے میں نہ کوئی خدا کا زہیر ہے نہ شریک ہے نہ زہیر ہے یعنی شریک جو خدا کے فیل میں شریک ہو دو فیل انجام دے رہے ہیں یا زہیر کر خدا رہا ہو لیکن جو ہے مدد کرنے والا وسائل دینے والا کون ہو زہیر ہو نہ خدا کا کوئی زہیر ہے نہ خدا کا کوئی شریک ہے زہیر ہے مدد کرنے والا پشت پناہ ٹھیک بس خدا کی قدرت کیا ہوئی مستقل ہوئی مستقل ہوئی خدا کسی کا محتاج نہیں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ نظام تقوین آسمان زمین ایک حدف کے تحت پیدا ہو اس میں ساری آیات آپ کو خدا تک لے جائیں آسمان زمین پہاڑ بادل سورت چاند سب خدا تک لے جائیں بس پہلا نظام کیا ہے نظام تقوین دوسرا نظام کیا ہے نظام تشریح شریعت نماز واجب ہے روزہ واجب ہے خدا کہہ رہا ہے کہ نظام شریعت بھی بس نظام تقوین حدف کے ساتھ ہے تو یہ اس میں ایک ہی حدف ہے کہ ہر چیز تمہیں کہاں تک پہنچا ہے ہر چیز آیت ہے اور تمہیں خدا تک پہنچائے گی اسی طرح نظام شریعت بھی تمہیں اسی حدف کے تحت ملے حدف تمہاری نماز کا قربطن اللہ ہو حدف تمہارے روزے کا قربطن اللہ ہو ہر جگہ تُو کس تک پہنچے ہر حکم جو تُو بجالہ ہے کس تک پہنچنے کے لئے بس ہر حکم آیتِ الٰہی ہو جس طرح آسمان زمین آیتِ الٰہی ہیں اسی طرح نماز روزہ بھی تمہارا آیتِ الٰہی ہو خدا تک پہنچائے بس نظام شریعت نے نظام شریعت پر تم عمل کرو گے تو نظام شریعت تمہیں بتائے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے حق کو باطل سے جدہ کرے گا ٹھیک حلال کو حرام سے جدہ کرے گا نیک کو برے سے جدہ کرے گا یہ نظام شریعت بتائے گا بس نظام شریعت نے راہِ مستقیم بیان کی ہے کہ یہ راہِ مستقیم ہے وہ ہے جوں ہی آپ ہاتھ اٹھا کے بلند کر کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے کیا کہتے ہیں نماز واجب قربطل اللہ پھڑتا ہوں یہ حدف اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں پہلا جملہ ہی جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ آپ کے حدف کو بیان کر رہا ہوتا ہے ہر جگہ حدف کی تو بات ہو رہی مجتہدین کا فتوہ ہے کہ اگر کوئی عمل آپ انجام دیں قربطل اللہ کے بغیر ہو تو باطل ہے قربطل اللہ کے بغیر ہو تو باطل ہے ٹھیک بس نظام شریعت بتاتا ہے کہ جو بھی عمل قربطل اللہ نہ ہو وہ باطل ہے قربطل اللہ نہ ہو وہ باطل ہے قرآن نے کہا بے شک یہ راستہ میرا سیدھا ہے پس اس کی پیروی کرو اور سیدھے راستے کے علاوہ باقی راستوں کی پیروی نہ کرو باطل راستے ہیں ایک ہی ہو سکتا ہے نظام تقوین میں حدف ہے کہ خدا نے پیدا کیا ہے ہر چیز آیت الہی ہے خدا تک لے جانے والی اسی طرح سرات مستقیم بھی کیا ہو سکتا ہے ایک ہی ہو سکتا ہے جو تمہیں مختلف راستے مختلف سرات نہیں ہو سکتے بس نظام شریعت میں خدا نے انسان کو با اقتیار رکھا با اقتیار رکھا اگر انسان مجبور ہوتا تو ترقی کرتا ترقی نہیں کرتا ترقی نہ ہوتی کمال یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے سے اپنے اقتیار سے راہ کو انتخاب کرے راہ کو انتخاب کرے راہ انتخاب کرنے میں خدا نے اسے مجبور نہیں کیا لا اقراح فی الدین لا اقراح فی الدین راہ کے انتخاب کرنے میں تو مجبور نہیں ہے بس انسان اپنے اقتیار سے کمال کو چنے اپنے اقتیار سے کمال کو چنے اگر وہ مجبور ہوتا تو کوئی کمال نہ ہوتا مجبور ہو کے کوئی کام انجام دے یہ کمال نہیں مجبور ہو کر اگر برائی کرے تو وہ کسوروار ہوگا یا نہیں ہوگا کسوروار نہیں کہلے گا مجبوراً نہ سزا بنتی ہے نہ جزا بنتی اختیاراً سزا اور جزا بنتی ہے جنت اور جہنم بنتی ٹھیک اس قرآن نے کہا پس جو چاہے وہ ایمان لے آئے جو چاہے وہ کفر اقتیار کرے ہم نے دو راستے اس کو ہدایت کر دی ہیں ہم نے راستہ دکھا دیا اسے اب وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے اس کی اپنی مرضی اقتیار اس کا ہے پس ہم شاکر ہونے ہاں یہ ہے کہ خدا نے شاکر ہونے کے نتائج ذکر کی ہیں کہ شاکر ہونے کے نتائج کیا ہیں کافر ہونے کے نتائج کیا ہیں شاکر بنانے کے لیے دوست کون سے کام آئیں گے محمد اور حال محمد یہ بتایا خدا اور کافر بننے کے لیے دشمن کون سے ہیں تمہارے وہ بھی بتایا شیطان تمہارا واضح دشمن ہے اب جی یہ چیز اگر ہم میں سمجھ آئیے اب یہ جو راہ مستقیم ہے اس میں بعض راہزن ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم راہ مستقیم پہ نہ رہیں راہ مستقیم پہ نہ رہیں تاکہ راہ مستقیم پہ اگر رہیں تو باقیمت بنیں گے باارزش بنیں گے اس پر اگر چلنا شروع کر دیا تو پھر شیطان بیکار ہو جائے گا بس راہزن چاہ رہے ہیں کہ امام حسین سے کوئی مسائل دریافت کرے ہی نہ تب ہی آپ نے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مدینہ سے لے کے کربلا تک دو لوگوں نے شریح سوال کیا امام حسین علیہ السلام سے راہزن چاہ رہے تھے راہزن چاہ رہے تھے کہ امام سے کوئی سوال ہی نہ کرے مکہ میں جو سوال ہوا وہ سوال بھی اگر حقیقت میں دیکھیں کس سے سوال ہوا عبداللہ بن عباس سے سوال ہوا عبداللہ بن عباس نے اشارہ کیا کہ امام جواب دیں گے اب امام جواب دینے لگے وہ شخص کہہ رہا تھا کہ آپ کون ہے میں آپ کو نہیں جانتا یہاں تک مظلومی تھی امام حسین علیہ السلام کی راہزن چاہ رہے تھے کہ حسین تنہا ہو جائے راہزن چاہ رہے تھے کہ علی کسان بنے بس علی اگر دین کی طرف آیا حقیقی علوم دیئے تو پھر مسائل کھڑے ہو جائیں ٹھیک بس مدینہ سے کربلا تک دو سوالوں کا ہونا امام سے یہ تعجب آمیز بات بس راہزن یہی چاہ رہے تھے امام حسین نے راہزنوں کا مقابلہ کیسے راہزنوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے امام نے کہا لازمی ہے کہ عمر بالمعروف اور نحی علم نکر کیا جائے اور عمر بالمعروف اور نحی علم نکر کا طریقہ اب سادہ نہیں رہا کیونکہ اب جاہلیت دین کے لبادے میں آئی ہے اب کیا کیا جائے اب یہ کیا جائے کہ عمر بالمعروف اور نحی علم نکر کرنے کے لئے خون بہایا جائے پاکیزہ خون پاکیزہ خون بہایا جائے نظام شریعت میں راہزنوں کا راستہ خدا نہیں روکتا یہ ہماری ذمہ داری ہم روکے خدا نہیں روکتا خدا نے کیونکہ اکتیار دیا ہوئے اگر خدا روکتا تو جبر لازم آتا خدا نے اپنے نمائندے دیئے ہیں جہاد کو واجب کیا ہے جب خدا نے کیا ہے تو خدا نہیں تب ہی قرآن کریم بڑی پیاری آیت ذکر کر رہا ہے وَلَوْ يَشَعُ اللَّهُ اگر خدا چاہتا اجبارا جبرا تو راہزنوں کا یزید کا معاویہ کا خدا راستہ روکتا انتقام لیتا لیکن خدا نہیں لیتا یہ جبر ہوگا وَلَاکِن لیکن خدا راہزنوں کا راستہ کیسے روکتا ہے مجاہدین کے ذریعے یہ ہے کتنی پیاری آیت اگر راہزنوں کا راستہ خدا خود روکتا تو جبر لازم آتا جبر لازم آتا بس انتقام خدا نہیں لیتا مجاہدین پہ ذمہ داری ڈالی بس اہل جہاد کی آزمائش ہے کہ کیسے امام حسین کے ساتھی بنے تاکہ راہزنوں کا راستہ روکیں راہزنوں کا راستہ روکیں یا ہم کیسے امام زمانہ کے سپاہی بنے تاکہ امام ظہور کرے اور راہزنوں کا راستہ روکیں ٹھیک بس سب سے بڑی وجہ امام کے ظہور کی کیا ہے سب سے بڑی وجہ خود امام خود فرماتے ہیں میرے منتظرین اگر تیار ہو گئے میں ظہور کر لوں بس وہ اہل جہاد لوگ تیار ہو جائیں تو ماملہ حل ٹھیک بس قیامت میں خدا انتقام لے گا خدا قیامت میں انتقام لے گا ٹھیک اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ اِمْ مُنْتَقِبِينَ ہاں اگر مومنین راہ خدا میں آئے جہاد کرنے آئے تو ان کو مدد گے بھی مدد فرام کرتا ہے خدا لیکن انتقام لینے والے کون ہو وہ آل جہاد وہ مومنین ٹھیک تب ہی قرآن کریم نے جہاد کو واجب ہونے کی وجہ بتائی جہاد کے واجب ہونے کی وجہ کیا ہے خدا نے جہاد اس لئے واجب کیا تاکہ حق کو حق کو ثابت کرے اور باطل کو نابود کر دے بس حق ثابت ہونا اور باطل نابود ہونا کس کے ذریعے ہے جہاد کے ذریعے نہ خداوند عالم اجباراً کر دے بس یہ چیز ہمیں سمجھ آئی کہ اہل جہاد پر یہ خداوند عالم نے ذمہ داری ڈالی تب ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ جملے کہے بس یہ جملے اب امام کے واضح طور پر سمجھ آتے ہیں اللہ ترہونا کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا باطل سے روکا نہیں جا رہا تاکہ مومن شوق سے لکا اللہ کی جانے بھائے بس مجھے ساتھی چاہیں ہم نے جہاد کرنا ہے بس امام کے یہ جملے بتاتے ہیں کہ امام نے ذمہ داری لی ہوئی تھی کہ ہم نے جہاد کرنا ہے یہ خدا کی طرف سے لازم ہے مجاہدین پر خدا نے کہا ہے کہ اگر ہم لیتے اجبارن تو لے لیتے لیکن خدا نے اجبار رکھا ہی نہیں ہے لا اقراحہ فی الدین بس رہزنوں کا مقابلہ کون کریں مجاہدین کربلا کوئی زندہ نہیں بچے گا مبادہ کو یہ خیال کرے کہ مالِ گنیمت حاصل کرو گے کوئی مالِ گنیمت نہیں ہے مبادہ یہ خیال کرو کہ تم اپنے وطنوں کو جنگ کے بعد اپنے وطنوں کو چلے جاؤ گے واضح بات کر لی تھی امام نے بس امام نے کہا تھا کہ یہاں مادہ پرستی والی کوئی بات ہی نہیں یہاں مادہ پرستی والی بات ہی نہیں بس یہ معصوم بول رہے ہیں معصوم بول رہے ہیں کیا کہا معصوم نے ہم سب قتل کیے جائیں بس معصوم بول رہا ہے یعنی کون بول رہا ہے وہی بول رہی معصوم بول رہا ہے یعنی وہی بول رہی ہے اور لبے کہنے والے صحابہ ہیں بن حاشم ہیں یعنی کیا عقلیں اس کو تسلیم کر رہی ہیں موضوع ہی ہمارا یہ ہے کہ کربلا وحی اور عقل کے مطابق ہے قیام حسینی وحی اور عقل کے مطابق ٹھیک سب سب نے کہا سب آقلوں نے کہا سب آشکان خدا نے کہا یہ جملے تھے امام آپ پر ایمال آئیں آپ کی ہر بات پر ہم ایمال ہیں سلمنا ہم سر تفلی میں کھم ہیں وَسِرَّنَا مَاكُمْ وَنَسِيرُ مَاكُمْ ہمارا ظاہر بھی آپ کے ساتھ ہے ہمارا باتن بھی آپ کے ساتھ نہ ہمیں ظاہر میں تھکا ہوا پائیں گے ایسا کبھی نہیں پائیں گے کہ ہم آپ کے بغیر ایک گھونٹ پانی پی لیں ایسا ہی کیا کہ جنابِ عباس مشکیزہ بھر رہے ہیں یہ سوچ تک نہیں آئی کہ پانی خود بھی پی لیں ایک گھونٹ پانی اپنا بھی پی لیں پوری تیاری کے ساتھ آمنہ ہم آپ پہ ایمال لائے ہیں سر تسلیمیں کھم ہوئے ہیں ہمارا ظاہر بھی آپ کے ساتھ ہے ہمارا باطن بھی آپ کے ساتھ یہ کتنے عالی جملے ہیں کربلا ایک موجزہ ہے واقعا کسے کھاتی کیا ہے کربلا انہوں نے کہا امام ہم آپ کے معنوی فرزن ہونے آئے ہیں ہمیں اپنے بچے کے عنوان سے قبول کرے اگرچہ ہم سید نہیں ہیں اگرچہ ہم سید نہیں ہیں لیکن متیع کامل بن کر آپ کے معنوی فرزن ہونا چاہتے ہیں معنوی فرزن ہونا چاہتے ہیں آپ اگر زیارات کے لئے جاتے ہیں اور ان حرموں میں علماء کی قبروں کی زیارت کریں تو علماء کی قبروں پر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں وہ سید نہیں ہیں گیرے سید ہیں گیرے سید علماء کی قبروں پر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کیا کام کیا کہ وہ گیرے سید اولاد امام بن گئے وہ کام جو کربلائیوں نے کیا وہ کربلائیوں نے جو کام کیا وہ پاکیزہ اولاد کرتی ہے وہ پاکیزہ اولاد کرتی ہے پاکیزہ خون بہایا نہ کوئی شرط رکھی نہ کوئی شرائط رکھی کوئی شرط و شرائط نہیں رکھ امام سے کوئی شرط و شرائط کہ ہمیں اتنا مالِ گنیمت ملے گا ہمارے فیملی کو اتنا مال ملے گا کوئی نہیں بہت ہی خالص ہو کے آئے تب ہی زینب قبرہ سلام اللہ علیہہ نے ابن زیاد کے دربار میں یہ جملے ارشاد فرمائے یہ جملے ارشاد فرمائے کیونکہ پاکیزہ خون تھا مانوی اولاد ہو کے لڑے تھے یہ خالص خون بہایا تھا جب شہدہ اپنا خالص خون بہایا تو اس کی رنگ اس کی تاثیر آتی یہ نہیں آتی فوراں تاثیر کیا تھی فوری تاثیر زینب قبرہ سلام اللہ علیہہ نے ارشاد فرمائی فوری تاثیر کروالا کی ابن زیاد سے یہ جملے ارشاد فرمائے فَكِدَقَئِدَكْ تو اپنی پوری چال چل لے وَسْعَسَعَيَقْ بھرپور کوشش کر لے وَنَاَسِبْ جُهُدَكْ اور اپنی کوشش میں حس سے آگے بڑھ جا ہمیں زنجیرے ڈال دے حس سے آگے بڑھ جا نہ پانی دے نہ کھانا دے کشنا دے فَوَاللَّهِ لَا تَمْهُ ذِكْرَنَا خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا وَلَا تُمْيْتُ وَحِيَنَا نہ ہی تو وحی کو ختم کر سکتا نہ اہل بیت کو ختم کرے گا کر سکتا ہے نہ قرآن کو ختم کر سکتا ہے یہ دونوں کہیں فَوَاللَّهِ لَا تَمْهُ ذِكْرَنَا خدا کی قسم نہ تو ذکرِ اہل بیت کو ختم کر سکتا ہے وَلَا تُمْيْتُ وَحِيَنَا نہ ہی تو قرآن کو ختم کر سکتا پاکیزہ اولاد جب جان دے کھون کی تاثیر یہ کہ کوفے میں جناب زینب صلی اللہ علیہہ لئین ابن زیاد کو یہ جملے ارشاد فرما رہی ہیں یہ فوری تاثیر ہے کربلا کی آج مشکل یہی ہے کہ ہم مانوی اولاد نہیں بن رہے زمان علیہ السلام بس یہ مانوی اولاد بننے آئے مانوی اولاد جنابِ حُر وہ حُر جو مقابلے میں آیا جب حُر کا قتل ہوا شہید ہو کے امام کے ساتھ شہید ہوئے امام کے لشکر میں شہید ہوئے وہی سمجھ آئی اکل کو وہی سمجھ آئی تو امام نے یہ جملے ارشاد فرمایا ہے حُر تیرا قتل انبیاء اور آلِ انبیاء کے مساوئے کیا مطلب اے حُر تیرا قتل انبیاء اور آلِ انبیاء کے مساوئے کہاں تک پہنچا حُر حُر اب اولادِ مانوی بننے جا رہا امام نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں اور دو لوگ تیر کھا کر شہید ہوئے ہیں کون حفاظت کرتا ہے مانوی اولاد نا یہ مانوی اولاد ہے جو دو سعید ابنِ امر ہیں اور امر ابنِ کرزا قابی ہیں دونوں شہید ہوئے اس میں نماز میں حفاظت کرتے ہوئے ابو سمامہ سائیدی ابو سمامہ سائیدی وہ ہیں جو نماز کے دوران امام سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا اول وقت میں نماز جو امام کا حدف ہے جو والد کا حدف ہے مانوی والد کا وہ ابو سمامہ سائیدی نے یاد دلایا نماز پڑھنے کے لئے تیر سعید ابنِ سعید ابنِ عبداللہ نے اور امر ابنِ کرزا قابی نے کھائے اس ساری سارا جو صحابہ یہاں بنو حاشم کر رہے تھے یہ تو اولادِ مانوی بن کے کر رہے تھے جیسے اپنے باپ کی حفاظت کی جاتی اسی طرح حفاظت کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پس یہ تھا ان کی معرفت کا راز مجاہد امامِ معصوم کی اولادِ مانوی بن چکے تھے تب ہی کربلا کا شعار ہی ہے شعار کا دوسرا حصہ ہی ہے کہ خدا ہمیں اور آپ کو خونِ امامِ حسین کا طالب بنا ہے اور جوڑے کس کے ساتھ امامِ مہدی علیہ السلام کے ساتھ پس اولادِ مانوی بن جائیں گے تو جڑیں گے کہاں پس مناسبت جنابِ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ جنابِ علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے پہلا جمعہ وہ حرم کا جب امام کہ اصحاب اور بنو حاشم کے جوان کم ہوئے تو امام نے حل من ناصرنی انصرنا کی صدا دی کہ ہے کوئی میرا ناصر خیموں سے خبر آئی کہ بچہ تڑپ رہا ہے جو نصرت کرنا چاہ رہا ہے وہ علیہ السلام ہے اور علیہ السلام کو میدان میں لائے ہیں ننے شہید کو میدان میں لائے ہیں تاکہ امام قربانی دے کے آلہ منازل تک پہنچے اور ظالموں نے شعبہ تیر لگایا ہے تین شعبوں والا تیر لگایا ہے اور اس کے بعد جو جملے ہیں وہ آلہ ترین جملے آپ پوری کربلا میں نگاہ کریں یہ جملے آپ کو جو امام حسین نے جناب علیہ السگر کی شہادت کے موقع پر فرمائے ہیں یہ آلہ ترین جملے ہیں خدا بڑی مصیبت آئی ہے اگر تیری نگاہ مجھ پہ آ جائے یہ آسان ہو جائے خدا آسان کر دے علیہ مجھ پر یہ مصیبت اگر تیری نگاہ کرم نگاہ رحمت مجھ پہ آ دے اتنے آشک خدا ہیں امام امام فرما رہے ہیں کہ خدا علیہ السگر کے ذریعے آزمایا ہے میں آزمایش پہ پورا اتروں گا بیٹی سکینہ کے ذریعے آزمایے گا میں پورا اتروں گا خدا بنے گا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ایک شیر خار بچہ میدان ملایا جائے کہ پانی دو سے یہ پیاسا ہے اس سے سی شعبہ تیر مارا جائے اور اس موقع پہ خدا میں کمزور نہیں ہوں گا یہاں کمزوری آ سکتی تھی لیکن کمزور نہیں ہوئے اس امام حسین علیہ السلام یہ سب سے بڑا کمال امام حسین علیہ السلام کیا فرمایا خدا آسان کر دے جو مصیبت عظیم مجھ پر آئی ہے کس طرح آسان ہو سکتی ہے خدا تیری نگاہ کرم مجھ پہ آ جائے گا تیری خاص نگاہ کرم مجھ پہ آ جائے یہ مصیبت بھی مجھ پہ آسان ہر چیز سے گزرنے کے لئے تیار کربلا ہینی آشکان خدا اور انہوں نے کر کے دکھایا انہوں نے کر کے دکھایا پورے اترنا جانتے تھے امام بھی بنو حاشم بھی اور اصحاب بس خدا بند عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ جو انہوں نے کہا آمننا سلمنا وسرنا ماک ونصیر ماک وہ ہم بھی کہیں امام زمانہ کو وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اَهْلِ بِيْتِ حِتَّيِ بِيْنَتَّا ہے